السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدوں ومسلین اما بعد معزز ومحترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کے لیے میں نے ایک اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی سزا مت مانگنا کبھی بھی اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی سزا مت مانگنا اس سے مطالق امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ایک صحابی کی عیادت کیلئے تشریف لے گئے جو بیمار تھے جب آپ نے ان کو دیکھا تو وہ بیماری کی وجہ سے بلکل چوسے کی طرح کمزور ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ قیفیت دیکھی تو ان سے پوچھا کیا تم اللہ رب العالمین سے کچھ دعا مانگا کرتے تھے یا کچھ سوال کیا کرتے تھے تو اس بیمار صحابی نے کہا ہاں ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ آخرت میں جو کچھ تو مجھے عذاب دینے والا ہے دنیا میں ہی دے دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین سے اس طرح دعا کیوں نہیں مانگی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرت حسنتا وقن عذاب النار جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں دنیا کی بھلائیتہ فرما اور آخرت کی بھلائیتہ فرما اور عذاب جہنم سے بچا لے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے حق میں دعا فرمائی تو اللہ رب العالمین نے انہیں شفایعاب کر دیا ناظرین اکرام اس واقعے سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں سب سے پہلی باتیں معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی آدمی کتنا بھی پریشان کیوں نہ ہو کتنا بھی بیمار کیوں نہ ہو کبھی دنیا کی پریشانی اور بیماری کو سامنے رکھ کر کے اللہ سے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ جو کچھ تجھے سزا دینا ہے عذاب دینا ہے دنیا میں ہی دے دے کیونکہ اللہ کا عذاب سخت ہوتا ہے چاہے وہ دنیا کا عذاب ہو یا آخرت کا عذاب اور دوسری باتیں معلوم ہوئی کہ ایک مسلمان بھائی کی عیادت کرنا یہ مسلمانوں کے باہمی حقوق میں سے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کسی صحابی کے بارے میں معلوم ہوتا کہ وہ بیمار ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لئے تشریف لے جاتے تھے اور تیسری باتیں معلوم ہوئی کہ اس دنیا کے زندگی میں آخرت کے عذاب سے بسنے کے لئے کبھی بھی اللہ سے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تجھے جو کچھ بھی سزا دینا ہے دنیا میں ہی دے دے اور چوتھی باتیں معلوم ہوئی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہ حسنا تن وقن عذاب النار یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترین دعاوں میں سے ہے ہمیں اس دعا کو خود بھی یاد کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہن تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اس دنیا میں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گدارنے کے توفیق ادا فرماؤں اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرماؤں امین وصل اللہ علیہ ونبیل کریم موسیقا